سبسکرائب کریں فرائیور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے دوستو یہ ہے جی گری انوارٹر ایر کنیشنر اس کا یہ دیکھیں آؤٹڈور ہے آؤٹڈور پی سی بھی اس وقت بلکل صحیح کام کر رہے ہیں دیکھیں اس کی لائٹ بھی جل رہی ہے اور اس کے علاوہ باقی فنکشن بھی اس نے اپنے کمپلیٹ کر لی ہیں اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس کا جو انڈور ہے اس پہ ایسکس ایرر آ رہا ہے جی لائٹ آف کریں یہ دیکھیں جی تو اگر میں بھی لائٹ آف کر دیتا ہوں کیمرے کی تو دیکھیں ایسکس یہاں پہ آ رہا ہے لائٹ آن کر دیں تو دیکھیں یہاں پہ ایسکس آ رہا ہے اب اس کو ہم آپ رپیئر کریں گے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ یونٹ کو ہم نے دوبارہ آن کر دیا ہے دیکھیں سکسٹین ٹمپریچر پہ کام کر رہا ہے اور اس کے کنیکشن بھی بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ یہ جہاں سے آیا وہاں پر بھی اسی طرح کا مسئلہ دے رہا تھا تو دیکھیں سب سے پہلے اب ہم یہاں پہ کیا چیک کریں گے کیونکہ یہ کممیونکیشن کیرر ہے اور کممیونکیشن پہ ہم نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے گا تو تو سب سے پہلے ہم یہی پہ کیا کریں گے کہ کممیونکیشن چیک کریں گے تو دیکھیں اس وقت جو میٹر ہے وہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے ڈی سی وولٹیجز پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس وقت یہ کام کر رہا ہے بلکل پرفیکٹلی اس کی جو کممیونکیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت فلیکچویشن بلکل ٹھیک ہے والٹیجز کی لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہا الیکٹرک ہم نے چیک کر لی ہے کیونکہ الیکٹرک ہم نے یہاں پہ دوبارہ دی ہے کیونکہ جہاں سے یہ آیا ہے وہاں پر بھی ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اپنے الیکٹرک برہ چیک کر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے فیزیکلی ٹیسٹ تو فیزیکلی ٹیسٹ میں دیکھیں یہاں پہ میں جب اس کی کپیسٹرز کو غور سے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک چھوٹا مسئلہ دیکھیں یہاں پہ سپارک ہوا ہوا ہے تو یہ سپارک اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس میں تو اس وقت تو یہاں پہ ایک شارٹ سرکرسہ مجھے نظر آ رہا ہے تو جو کپیسٹرز ہیں وہ کچھ گڑ بڑ کر چکے ہیں دیکھیں ابھی کھولنے پہ زیادہ پتہ چلے گا تو ابھی ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے وہ بتاتے ہیں انڈور جو ہے اس وقت جہاں تک میرا اندازہ ہے ابھی تک بلکل ٹھیک مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھیں ایسیس پھر سے آ چکا ہے تو اب ہم چیک کریں گے پہلے آؤٹڈور کو کیونکہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہاں پہ کپیسٹرز جو ہے وہ شارٹ ہوا ہے تو اس کو چیک کریں گے اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر انڈور کو کریں گے اور اب ہم نے یہ پی سی بی آؤٹڈور یونٹ سے باہر نکال لیا جی اب ہم اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہ سب سے پوائنٹ جو پہلا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ شارٹ سٹکر مجھے نظر آ رہا ہے تو ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے دیکن اس وقت تو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی میں نے دیکھیں یہاں پہ اس کو الیکٹرک دے دی ہے اور اس کو ہم ڈائریکٹ الیکٹرک دیں گے اس لیے کہ یہ جو ہے آن ہو رہا ہے کام کر رہا ہے تو ہم نے کچھ پوائنٹس پہ جو پوزشن کو چیک کر لیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں الیکٹرک لگا دی ہے اس کو اور اب ہم اس کو آن کر لیں گے اور کچھ پوائنٹس کو چیک کریں گے کہ جہاں پہ ہم نے اس کی جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں آگے کیا مسئلہ آ رہا ہے تو ابھی دیکھیں ہم نے اس کو لگا دیا جی اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ سوچنگ بھی کر دی اس وجہ سے میں خموش ہو گیا تھا تو یہ سوچنگ بھی ہو چکی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کچھ پوائنٹس ہم نے چیک کرنے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ملٹی میٹر بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی ٹیسٹر تو ٹیسٹر سے ہم ابھی ٹیسٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے پوائنٹ ہمارا کیا ہے ہم نے دیکھیں یہاں پہ یہ نیوٹل پوائنٹ ہے اس کا تو نیوٹل پہ ہم نے چیک کرنا ہے جی کہ نیوٹل پہ چونکہ کوئی جو ٹیسٹر کام نہیں کرتا ہے لیکن جب اس کی لائن ہوتی ہے دیکھیں یہ لائن لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لائن ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے تو دیکھیں ٹیسٹر کو جلنا چاہیے دیکھیں گلو کر رہا ہے اب جب ہاتھ اٹھا جاتے ہیں تو بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری الیکٹرک بلکل صحیح ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایسی وولٹیجز پہ اس کو سٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایسی وولٹیجز اپنے چیک کرنے ہیں پہلے ہم یہاں پہ چیک کر لیں گے اس پوائنٹ پہ تو دیکھیں یہ ٹو ہنڈر تھرٹی سکس وولٹس آ رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں یہ اس کے بعد ڈبل جو لائن فلٹر ہیں وہاں سے گزر کے تو فلٹرنگ کے بعد یہ دیکھیں ٹو ہنڈر تھرٹی سکس وولٹس آ رہے ہیں اس کے بعد اس کے جاتے دیکھیں یہاں پہ وہ لگی ہوئی ہے جی میرے خیال سے جہاں پہ آ کے تو یہ جی اس کا ابھی کھول لیں گے تو زیادہ پتہ چلے گا کیونکہ ابھی مجھے دوبارہ سٹیڈی کرنی پڑے گی اس کی کہ کیا کیا چیز ہے اس میں کیونکہ میں نے ابھی تک کھولا نہیں ہے چلے میں آگے آگے چلتے ہیں اس پوائنٹ کو بعد میں چیک کر لیں گے ابھی یہاں پہ دیکھیں ریکٹیفیکیشن تک بلکل صحیح ہے تو ریکٹیفائر میں یہ جا رہی ہے اس کے بعد دیکھیں ریکٹیفیکیشن کو ہم ابھی ڈی سی میں چیک کر لیں گے تو ڈی سی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بوسٹ وولٹیجز آنے چاہیے تو دیکھیں اب جب ہم لگاتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں تو یہ جی کہ 322 وولٹس ڈی سی آ رہے ہیں اب ہم اس کو چینج کر لیں گے کیونکہ پلس اس سائیڈ پہ ہے مائنس اس سائیڈ پہ ہے تو ہمیں کیونکہ وہ دکھا رہا تھا جی بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس پیسٹر پہ چیک کر لیں گے جہاں پہ ہمیں شارٹ سرکر کا کچھ شندیشہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی ٹھیک ہے جی پوزیشن اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے دونوں پیسٹرز کو جی بلکل ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتے جی نمبر اس کے آئی پی ایم تک ہم اب چیک کر لیں گے تو آئی پی ایم کی یہ جی پوزیش سائیڈ ہے اس لیے ہم لیٹ کو چینج کر لیں گے ورنہ ہمیں جو ہے میٹر ووز دکھائے گا اور یہ اس کے نیکٹی سائیڈ ہے تو 322 بلکل 322 اور 322 یہاں تک یہ ووٹس بلکل صحیح ہیں اب ہم اس کے اگلا پوائنٹ چیک کر لیں گے جی یہاں پہ ہمیں کتنے کیا آ رہا ہے جی ووٹس جی 1.4 جی 1.34 جی بلکل جی اس کا جو مسئلہ ہے جی اس پہ جو 15 ووٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں ابھی ہم چیک کر لیں گے کہ یہ 15 ووٹس کہاں پہ ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی پر ایک دفعہ سٹڈی ضروری ہے اس کے بعد ہم آگے کام کریں گے اب ہم نے اس پی سی بی کو جی مزید کھول لی ہے اس کے کور میں سے بھی اور دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے بلکل اس سیٹ سے بلکل فریش ہے اور اس کا یہ سیٹ بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن صرف پوائنٹ یہی تھوڑا سا یہاں پہ پرابلم آئی ہوئی ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا ہے تو ہم نے اب اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور سٹارٹ کر کے اور اس کی پرابلم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن وہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ یہ ایک جو ہے وہ کمپننٹ یوز کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو الگ سے ویڈیو میں ایکسپلینیشن دیں گے اس کے علاوہ جو دو لائن فلٹر یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں اور ایک فیرٹ کور استعمال کی گئی ہے تو ان سب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ضرور لیکن یہ بتائیں گے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن میں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے ٹیسٹنگ تھی ساری تو اگلی ویڈیو میں ہم ٹیسٹ بھی کریں گے اور اس کو مکمل ریپیئر کر کے تو آپ کو دکھائیں گے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک